اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج ہم موجود ہیں گورن آس کے باہر اور گورن آس کو سیل کا دیا گیا ہے رینجر اور ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تائنات کا دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میڈم کیا کہیں گی رانا صنوالہ صاحب کہتے ہیں کہ سمید تعلیل نہیں ہوگی عمران خان جو مرضی کر لے رانا صنوالہ تم جو مرضی کر لو ہم جو کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان نے جو کہا ہے اس کے مطابق ہی سب کچھ ہونا ہے آج عوام نے سو موٹو لے لیا ہے اور کسی قیمت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ رانا صنوالہ کے یہ اس قسم کے شگوفے ہم سنتے رہیں ہم نے جو کرنا ہے ہم نے وہ کر کے رہنا ہے ہمارے لیڈر کے ویژن کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور کسی قیمت پہ رانا سناؤلہ کی یہ باتیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں خان صاحب اکیلے ہیں زرداری آگئے ہیں کراچی سے لاہور میں ٹیرے لگائے ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے اور پی ڈی ایمز ساتھ ہیں انہوں کے نون بھی سب کچھ ساتھ ہے وہ خان اکیلے ہیں تو پنجلی اسمبلیاں کیسے بچائیں گے پھر خان اکیلے نہیں ہیں ہم خان کے ساتھ ہیں کسی قیمت پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان اکیلے ہو جائیں خان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی بھاری تعداد موجود ہے آپ سب لوگوں کو نظر آگیا یہاں پہ جو جمع غفیر عوام کا نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ خان اکیلہ ہے یا خان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں ہم بہنیں بیٹیاں مائیں ہمارے بچے بھی ہمارے بڑے بھی ہم سب خان کے ساتھ ہیں کسی قیمت پہ خان کو نہ ہم نے اکیلہ چھوڑا ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے رانہ سناؤلہ کا بیان تھا خان صاحب پھر مگرگ ہیں اپنی بات سے رانہ سناؤلہ کی باتیں سنتے رہو وہ صرف چٹکلے چھوڑتا ہے وہ صرف شگفے چھوڑتا ہے اس کی باتیں سوائے لطیفوں کے کچھ بھی نہیں ہیں وہ کل تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں سی ایم ہاؤسیل کرنے لگا ہوں میں یہ کرنے لگا ہوں میں وہ کرنے لگا ہوں لیکن آج تو انہوں نے اپنا ہی گورنر ہاؤسیل کر دیا اپنے بلیو اور ایمان کو یہ اندر بند کر دیا ہے انہیں کوئی اس چیز سے غلط نہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ڈر تھا کوئی ان کو پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ڈر نہیں تھا اسے صرف ڈر یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی لوگ یہاں پہ آئیں گے عوام یہاں پہ اپنا جمع غفیر ظاہر کریں گے گورنر اٹھا کے لے جائیں گے کیا لے جائیں گے گورنر کو اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں ایسے گورنر کو اٹھانے کی قطن ضرورت نہیں ہے ایسا گورنر ہمیں نہیں چاہیے جو کبھی کسی کے اشاروں پہ ناشتا ہے اور کبھی کسی کے اشاروں پہ ناشتا ہے نواز شریف اگر آتا ہے لاہور میں واپس آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا فیوچر کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ بہت سارے جوتے ہم اس کے موپے ماریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اپنے بات سنی اور کارکنوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کا کیا کہنے آئیے میرے ساتھ میرے ساتھ آزم خان نیازی میرے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان دینکل ساتھ سینر رانو مائن سر کہتے ہیں کہ نولیک والے نواز شریف واپس آگیا تو عمران خان نظر پاکستان میں نہیں آئے گا دوڑ جائے گا وہ پاکستانی ہے محبے وطن ہے وہ ہر حال میں دخلی بھی ہوا بیمار بھی ہوا تو اس کا علاج یہی ہو رہا ہے یہ ہم سب گواہ ہیں بائیس کروڑ عوام گواہ بلکہ ہر وہ لوگ گواہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمارے دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاف فرصان عزت والا بندہ ہمارا لیجر آیا اور ہم اس کے پیچھے ہو لیے اب جو ظالم اور جو منافق ہیں جو چور لٹے رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہم پر واجب ہے اگر یہ یہ آرام سے انصاف نہیں دیں گے تو ہم چھین کے لیں گے لڑ کے لیں گے انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں سانا سنولہ پنجاب میں یا یہاں پہ آگیا ہے کہ میں سب کچھ خود میں دیکھوں گا کون کس کی جورت ہے کو سامنے آئے گا سانا سنولہ میرے سامنے آجائے وہ کیا کچھ ہے ہم جانتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں ہے صرف ریمان ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے اور جو دھوکے باز جھوٹے ہوتے ہیں ان لوگوں کو انصاف کی تلوار سے کٹا جاتا ہے انشاءاللہ پنجاب سبی ہماری ہے امام کی ہے اگر کوئی انہوں نے حرکت ایسی بھونڈی حرکت کی تو ان کو پکڑ کے گلوں سے دبانا بھی ہمیں آتا ہے انشاءاللہ ان کی پوچھنوں سے پکڑ کر ہم گھما کے پھینکیں گے انہیں دور نمبر گیم ان کی پوری ہے کہتے ہیں میں نمبر گیم پوری ہے نمبر گیم کہتے ہیں ہماری لوگوں کے پوری ہے نونلی کہتی ہے وزیراللہ ہمارا ہی ہوگا آئے نا پرسوں میں بسیمبلی میں تھا تو وہ نہیں تھے سارے لوگ دس گیرہ لوگ ان کے تھے اور باقی سارے پی ٹی آئی کا ٹی تھی تو کیوں نہیں تھے وہ کیوں بھاگے ہیں وہاں سے پاکڑ کر کے تو اپنے درستے پرس بھی کرنے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارے زیادہ ہیں لوگ اور انشاءاللہ جذبے بھی ہیں سر اگر گورنمنٹ نونلی کی آ جاتی ہے پھر پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا دیکھیں چوروں کی گورنمنٹ ہوگی جو لٹیرہ بادی پہلے ہوئی ہے پھر اور ہو جائے گی یہ آپ کے تن پہ جو کپڑا ہے یہ بھی نہیں رہے گا بس یہ حالات ہوں گے بھوک سے لوگ ناچیں گے آخر آخر ہمیں انقلاب کی طرف جانا پڑے گیا جائیں گے اور پھر ایک دن جیت ہوگی کیا آپ میسی دینا چاہیں گے اینٹ پہ رانا سنوالہ کو ہم خون دینے پر بھی تیار ہیں اور لینے پر بھی تیار ہیں رانا سنوالہ کوئی چیز نہیں ہے اپنا چھوٹی ٹن کو بھی سامنے لے آؤ اور حمزہ اور مریم کو بھی لے آؤ یہ جہنم میں روز ٹھونگی ایک دن ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں دور نہیں ہے وہ دن ناظرین کارکونوں کی آپ نے بات سنی مجھے دیجئے اب تک ایجازت اللہ حافظ